کانگو کا آخری سال سالہ اور سکندر کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا اور اس کی زندگی کے آدھے دن رات جہاز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے اور انہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورانیاں ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اسے واشنگٹن بلائے گیا تھا اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عودے کی پیشکش کی تھی وہ آفر جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اسے بلا واسطہ کی جاتی رہی تھی اور وہ اسے ایک سبز باگ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے آگئی تھی انکار اتنا آسان نہیں تھا جتنا سالار سمجھتا تھا یہ بہت بڑی ترگیب تھی وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسے اناؤنس کرنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر 42 سال کی عمر میں اس عودے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا بے حد آسانی سے صرف ایک عودے کو قبول کر لینے سے سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھر یہ اعتراف کیا تھا کہ ترگیبات سے بچنا اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھنے لگ گیا تھا اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا اس کے لہجے میں ضرور کچھ ایسا تھا جس سے امامہ کھٹکی تھی تو اس نے سالار سے پوچھا تو کیا سالار نے اسی انداز میں کہا ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھایا تھا اور وہ ڈینر ٹیبل پر ہی تھے سالار رات گئے واپس پہنچا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی تم نے کیا کہا امامہ نے اس سے پوچھا میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے اس نے ڈیزرٹ کے پیالے سے ایک چمچ لیا امامہ اس کے جواب سے جسے بہت ناخش ہوئی سوچنے کے لئے ٹائم تم انکار کر کے نہیں آئے اس نے جسے سالار کو یاد دلایا تھا انکار کیا تھا قبول نہیں ہوا مجھے سوچنے کے لئے کہا گیا ہے سالار نے سوڈ ڈش کا ایک اور چمچ لیا پھر پیالہ دور کھسکا دیا تم کیا سوچ رہے ہو سالار امامہ نے میٹھا نہیں کھایا تھا اس کا پیالہ ویسے ہی پڑا رہا تھا سالار اسے دیکھنے لگا دونوں بہت خوشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے پھر امامہ کی ناخشی اور خفکی جیسے کچھ اور بڑی تھی اس نے سالار کے چہرے پر جیسے کچھ پڑا تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو اس نے سالار سے ڈائریکٹ سوال کیا کرنی چاہیے کیا سالار نے جوابن پوچھا نہیں اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا اسے شاید پھر ویسے ہی جواب اور ردی عمل کی توقع تھی جو اس نے نائب صدارت آفر ہونے پر اس کے سوال پر دیا تھا تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لئے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا بلکل یاد ہے پھر اُلجن کس بات کی ہے امامہ نے پوچھا اُلجن نہیں ہے صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لئے ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کرلوں گا تو اس پروجیکٹ میں مجھے بہت مدد ملے گی میری اور اس پروجیکٹ کی ریپیوٹ بہت بڑھ جائے گی دھیرو کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیں گے بہت سی جگہوں پر مجھے تاروف کروانا ہی نہیں پڑے گا امامہ نے اسے ٹوکا بس صرف یہ وجہ ہے وہ اسے دیکھنے لگا وہ پھر حتمی انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں سے تھی جن کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا خوشش کرنے کے باوجود بھی کیونکہ وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی پتہ نہیں یہ بیویوں کی خصوصیت تھی یا صرف امامہ حاشم کی ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تیناتی ایک عزاز بھی تو ہے سالار نے اس بار بہت مدھم آواز میں وہ ترگیب بھی سامنے رکھی ورلڈ بینک کیا ہے سالار جن ہے ہوا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک اجتماع ہے اور کیا ہے کیا عزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو یہ عزاز نہیں شرم سے ڈوب بڑھنے والی بات ہے کسی مسلمان کیلئے امامہ نے جیسے اسے آئینہ نہیں جوتا دکھایا تھا وہ خفا تھی ناخش تھی اور بڑے آرام سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ترگیب تھی جو اس کے شوہر کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ نے دینی ہے تمہارے علم تمہارے تجربے تمہاری قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہنے والی شناخنے نہیں تم اب فورٹیز میں آ چکے ہو اور بچے بڑے ہو رہے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے پانچ سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم ستالیس سال کے ہو چکے ہوں گے پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوں گے تم یقیناً مزاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور بڑتن سمیٹنے لگی تمہیں پتا ہے امامہ میری زندگی کا سب سے بہترین ایسٹ کیا ہے سالار سکندر نے ایک دم اس سے کہا امامہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی اس نے سالار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف میں دلچسپی نہیں لی تھی وہ اس وقت اتنی ہی بددل تھی تمہاری یہ ظالمانہ صاف کوئی جو مجھے میری عقاد میں لے آتی ہے تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی سالار کے انداز میں اعترافی بے بسی خراج تحسین شرمندگی اور معصومیت بے ایک وقت تھا امامہ اس بار رکھ کر اسے دیکھنے لگی میں علچہ تھا ٹیمٹ ہوا تھا لیکن گمراہ نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے لیکن تاخیر سے نہیں وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا مجھے تم سے متاثر ہونے تمہارے گنگان گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار اس کے لیے دنیا ہے مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا وہ اب مسکراتے وہ اس سے کہہ رہی تھی مجھے پتا ہے اور میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں وہ پھر اعتراف کر رہا تھا وہ فیصلر جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا وہ اس کی بیوی نے بہت آسان کر دیا تھا وہ آسانی چاہتا تھا اور وہ مشکل کی طلبگار تھی کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی وہ آفر میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آگئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کی طور پر سالہ آر سکندر کا نام بہت سی جگہ پر اچھالے جانے لگا تھا اس کے خاندان اور حلقہ عباب کے لیے یہ بہت فخر کا باعث بننے والی خبر تھی اور سالہ آر سکندر کے انکار کرنے کے باوجود اس نے یہ عوضہ فی الحال قبول نہیں کیا تھا کوئی بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا اسے انکار کرنا چاہیے سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے کے بجائے اپنے کریئر کی اس اسٹیج پر ورلڈ بینک سے احلیت کی اختیار کر کے کچھ اور کرے گا انہوں نے سالہ آر سکندر سے اور کی تفصیلات جاننے میں بھی ذرہ برابر دلچسپی نہیں لی تھی ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا تھا ایک عام باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لئے دنیاوی کامیابی چاہتے تھے اور وہ دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینے تک دور تم اکل سے پیدل ہو اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے انہوں نے سالہ آر کے ساتھ اپنی شدید خفگی کا اظہار میڈیا میں اس کے آفیس کی طرف سے آنے والی اس خبر کے بات کرتے ہوئے کہا تھا جس میں اس کے آفیس نے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کے بنا پر انپرسٹیٹ نہیں اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ٹرم کو مکمل کرنا چاہتا ہے سال آر چند دن کے لئے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر عثمان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے اور اس کوشش کے دوران سال آر کی بتایا ہوئی وجہ پر وہ سیخ پا ہو گئے تھے ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لئے ہی پیدا ہوئی تھی تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے وہ عوضہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے وہ اس تہزائیہ انداز میں اس سے کہہ رہے تھے جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بہت خاموشی سے باپ کی علانت ملامت سن رہا تھا تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہ رہے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے تمہاری طرح دھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ وہ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں اور بناتے ہی چلے جا رہے ہیں نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ اکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھانے ہی بارہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا اس سے مشورہ تو کیا ہی ہوگا تم نے وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا کسی ایک نسل سے کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لئے کچھ کرنا ہوگا صرف حرام حرام کہہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر جی نہیں سکتے سالار سکندر کو اپنے باپ کی باتیں کڑوہ سچ لگی تھی لیکن وہ انہیں نگلنے کے لئے تیار نہیں تھا تم جانتے ہو سالار یہ جو موجودہ نظام ہے اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے سکندر عثمان نے بہت سنجیدگی سے کہا کیونکہ یہ افراد کا بنائے ہوا نظام نہیں ہے ریاستوں کا بنائے ہوا نظام ہے فلاحی ریاستوں کا وہ بے شک اسلامی نہ ہو لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیئے ہوئے ہیں تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے کچھ نہیں بدلے گا کہیں بھی دنیا ایسی ہی رہے گی جیسی ہے اقتصادی نظام کیا ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا کمزور کی عقل میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی سکہ طاقتور کا چلتا ہے یہ سود کی جنگ نہیں ہے یہ قوموں کی جنگ ہے ہم مسلمان ہیں نکمے اور نااہل ہیں قوم کے لئے نہیں اپنے لی جیتے ہیں اس وقت اس لئے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے ہی رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے وہ یہود و نسارہ ہیں یہ ان کے عروج کی صدی ہے وہ با وہ با علم اور با عمل ہیں اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لئے قربان کرنے کا عظم اور حوصلہ رکھتے ہیں اس لئے وہ راج کر رہے ہیں اور راج کرتے ہی رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے ہم بددعائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے ہم دہشتگرد بن کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں کچھ امارتے تباہ کر سکتے ہیں خوف پھیلا سکتے ہیں لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت کرنے کے لئے ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے اقوام کرتی ہے متحد ہو کر سکندر عثمان نے جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا سالہ آر سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچتا تھا اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہوتی تو وہ ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا آپ ٹھیک کہتے ہیں جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لئے جییں گے اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا جب لوگ قوم کے لئے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا اس نے سکندر عثمان سے کہا دن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے دھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبریٹریز لائبریریز اور اپنی سٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عظم کے ساتھ گزاری تھی کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لئے بہتر ثابت ہو ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لئے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا نہ وہ بانی اور موجود کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے وہ بس سٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر چاہتے تھے اور یہی خواہش میری بھی ہے ایک کوشش اپنی قوم کے لئے مجھے بھی کر لینے تھے مقالے اور کتابیں لکھ لکھ کر میں اپنا بڑاپا نہیں گزارنا چاہتا پاپا سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا ورلڈ بینک کی کتنے صدر گزر ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوں گا انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے کسی ہر کارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے گا میں ایسے کسی ہر کارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ نہیں بننا چاہتا ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں اور ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس سے جرم تو نہیں ہوگا یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سوت کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا سکندر عثمان سالار سکندر کی دلیلوں کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکے تھے تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹینیجر تھا اور اب بھی نہیں اب اس کے پاس جو دلیل تھی وہ بے حد وزنی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانوگے مجھے بس افسوس یہ رہے گا اس سے کئی گناہ زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے لیکن تمہارے ذہنی فطور نے ہمیشہ تمہاری ٹانگ کھیچی اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے تم لوگ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہو نہ خود چین سے رہتے ہو نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو وہ تنس کرنے کے بعد اب ایک روایتی باپ کی طرح اسے متون کر رہے تھے سالار مسکرہ دیا وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا مجھے یقین ہے پاپا میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا اس لئے آپ پریشان نہ ہو اس نے سکندر کو تسلی دی اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے سکندر اس کی تسلی کے باوجود تنس کے بغیر نہیں رہ سکے تھے کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے آپ کی ممانیت گرلک چام ہے میرے لیے سکندر اسمان ٹھیک کہتے تھے وہ واقعی ڈھیٹ تھا مگر اس نے سینس آف یومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا جن کا پارا لمحے میں چڑا اور اترا تھا اور وہ ہس پڑے کمی نے شکریہ سالار نے جوابی مسکرہات کے ساتھ کہا اور یہ فیلو کب سے چل رہا ہے تمہارا فرکان نے سالار سے پوچھا تھا وہ تقریباً آٹھ مہینے کے بعد مل رہے تھے اور سالار ڈاکٹر سپ تیلی سے ملاقات کے بعد فرکان کی طرف آیا تھا دو دن بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرکان نے بالکل ڈاکٹر والے انداز میں اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا یہ تو اب ایک ڈیڑ ماہ سے کچھ مستقل ہی ہو گیا ہے آتا جاتا رہتا ہے سردرد کے ساتھ شاید کسی چیز سے الرجی ہے سالار نے لاپروائی سے کہا تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو فرکان نے پوچھا ہاں وہیں انٹیبائیٹک لیکن کبھی اثر ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں سالار نے بتایا تو تم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروالو کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو فرکان اس وقت مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا تھا وہ کسی معمولی بیماری کو دریافت کرنا چاہتا تھا اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے دو دن لاہور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹ نے فرکان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ ریپورٹ سالار کی ہو سکتی ہے کیوں؟ مزید ٹیسٹ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسئلہ تو نہیں ہے مجھے فلو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا دوسرے دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سالار نے ایک بار پھر لاپروائی سے اس کی بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی تھی اسے لاہور میں اس دن کاموں کا ایک دھیر نپٹانا تھا اور اس دھیر میں کسی ہاسپٹل میں جا کر کچھ مزید ٹیسٹ کروانا اس کے لئے بہت مشکل کام تھا فرکان خود میں اتنی حمد نہیں کر سکا کہ وہ اسے بتا پاتا کہ اس کی ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی جانی بشارہ کر رہے تھے یہ ضروری ہے سالار کام ہوتے رہیں گے کام ہو جاتے ہیں لیکن صحت پر کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا فرکان نے اس کی بات کے جواب میں کہا صحت بلکل ٹھیک ہے یار صحت کو کیا ہوا ہے ایک معمولی فلو ہونے پر تم نے ڈاکٹروں کی طرح مجھے بھی ہاسپٹلز کے چکروں پر لگا دیا سالار نے اسی انداز میں کہا تھا اور ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے مجھے اپنا تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہے وہ اب اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا اور فون پر اسے کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سے ملنا تھا اگلے پندرہ منٹ تک سب ٹھیک نہیں ہے سالار فرکان کو بلاخر اسے ٹوکنا پڑا کیا مطلب سالار اس کی بات پر ٹھٹکا میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں فرکان نے فون پر مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا تھا سالار اس کے انداز پر علچہ تھا لیکن اس نے اسے صرف ایک ڈاکٹر کا پروفیشنلزم سمجھا تھا جو اسے اپنی صحت کے حوالے سے فکرمند دیکھ کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا تھا تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے مجھے اس ہفتے میں تمہارے تمام ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو فرکان واقعی نہ صرف آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا بلکہ اس نے سالار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا کیا مسئلہ ہے فرکان تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کیا چھپا رہے ہو تم کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی سالار اب پہلے بار واقعی کھٹکا تھا فرکان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتائے بغیر ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ٹیومر تو نہیں ہے وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرکان نے وہ سارے لفظ اکھٹا کیے تھے یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ جو ریپورٹس اور اس کا طبعی علم اسے بتا رہا تھا وہ غلط ثابت ہو جائے ہر قیمت پر غلط ثابت ہو جائے ٹیومر سالار نے بے اقینی سے کہا برین ٹیومر فرکان نے اگلے دو لفظ جس وقت اسے کہے سالار اس وقت سے کچھ بول نہیں سکا اس کے کان جیسے سائیں سائیں گڑنے لگے تھے ہواس اور دماغ ایک ساتھ معاف ہوئے تھے کئی لمحے وہ بے اقینی سے فرکان کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی وہ جملہ پورا نہیں کر پایا زندگی کا خوفناک ترین لمحہ تھا وہ اور خوفناک ہی لگ رہا تھا سالار کو وہ پاکستان کے بہترین انکولوجسٹ میں سے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور فرکان کو اگر ایسی کچھ علامات نظر آئیں تھی تو وہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی اوہ مائی گاڈ ہمین نے امامہ کے ساتھ سکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کلکاری مارتے ہوئے اپنے خوشی کا اظہار کیا ممی ایف میڈیو سو فیمس امامہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے سکول آئی تھی اور ہمین کو پڑھانے والا ہر ٹیچر ہمین کی ممی سے ملنے کا خواہش مند تھا اور سکول میں ہونے والی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو کبھی سالار اور امامہ کے لئے جبریل اور انائے کی وجہ سے فخر کا باعث ہوتی تھی اب ایک کڑوی گولی تھی یا پھر تلوار کی دھار جس پر چلنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا ہر ٹیچر کے پاس ہمین کا ایک آمال نامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھانا چاہتا تھا امامہ نے اپنے ساتھ چلتی ہوئی رئیسہ کو اپنے دائیں طرف سے بائیں طرف کرتے ہوئے ہمین کو سرزنش کی جو اس بات پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ممی ہر جگہ جانی چاہ رہی تھی دیکھو رئیسہ کی کسی نے شکایت نہیں کی امامہ نے اسے رئیسہ کی مثال دینی شروع کی ہمین نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کہنا شروع کیا اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا امامہ نے اسے روکنا ضروری سمجھا وہ سیکھ لے گی ابھی بہت چھوٹی ہے امامہ نے رئیسہ کا دفع کرنا ضروری سمجھا لیکن جو ہمین کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا رئیسہ کو اڈاپ کرتے ہوئے امامہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بچی کی پروریش سے بڑا چیلنج اسے لکھنا پڑنا سکھانا تھا اسے یہ مسئلہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ پیدائشی ذہین تھے ماں باپ دونوں کی طرف سے اور ان کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا کیک ووک تھی رئیسہ کے ساتھ معاملہ مختلف تھا وہ چیزوں کو مشکل سے پہچان پاتی اور انہیں یاد رکھنے کی دکت کا شکار رہ تھی یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ آوٹسٹک نہیں تھی نہ ہی اسے کوئی اور منٹل ڈیسیبلیٹی تھی مگر وہ امامہ کے لیے ایک سبر آزما کام ضروری تھی اور رئیسہ کا کم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بہت مانوس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے ڈیفرنٹ تھی اس بار تمہارے بابا آئیں گے تو میں انہیں وہ ساری باتیں بتا دوں گی جو تمہاری ٹیچرز نے تمہارے بارے میں کہیں ہیں امامہ نے اس کے ساتھ چلتے وہ اسے دھمکایا تھا اس نے جیسے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی اوکے دیکھو پھر امامہ نے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا لیکن اٹھانے والا فرکان تھا امامہ حیران ہو گئی سالار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروالی تھی فرکان سے وہ جس دن پہلی بار لاہور آ کر ملا تھا اس نے امامہ کو بتایا تھا اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فرکان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا اور امامہ نے اس سے کہا تھا کہ اسے فرکان کی بات مال لینی چاہیے پتہ نہیں مجھ سے کہہ رہا تھا میرے چہرے کے ایک حصے پر سوجن نظر آ رہی ہے میں نے کہا فلو ہمیشہ ناک کے اسی حصے سے ہوتا رہتا ہے اب بھی ہے شاید اس وجہ سے لیکن ساتھ سیٹی سکین کا بھی کہہ رہا ہے کروا لوں گا تاکہ اسے تسلی ہو جائے ڈاکٹر آدھے پاگل ہی ہوتے ہیں اس نے تب امامہ سے کہا تھا لیکن سالار نے اسے اگلے دن یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کھروا آیا تھا لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی ریپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے سے اسے کچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہی رہے ہوں گے اور اب فرکان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا تو یہ لاہور میں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چند دنوں میں وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی وہ اب اس سے اس کا اور بچوں کا حال پوچھ رہا تھا لیکن اس کا انداز بہت عجیب تھا وہ خوش مزاجی جو اس کے طرز تخاطب کا حصہ ہوتی تھی وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی تھی سالار ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں اس نے ابتدائی علیک سلیک کے بعد اس سے کہا فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے یہ بات امامہ کو بہت حیران کن لگی تھی ہاں وہ اسپتال میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کچھ کام بھی تھا اسی لئے وہ یہاں ملنے آیا مجھے ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون ہی چھوڑ گیا فرقان نے روانی میں وہ جگہ بتائی جہاں وہ تھے پھر اسی روانی میں امامہ سے اس جگہ ہونے کا جواز دیا پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجی دی اور امامہ کے لئے اپنے بیان کو ناقابل ایکین کر دیا وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا وہ بھی پبلک پلیس پر بے شک وہ فرقان کا اسپتال ہی کیوں نہ ہوتا وہ کھٹک گئی تھی لیکن اس نے مزید سوال جواب کے بجائے فون بند کر کے سالار کی کال کا انتظار کرنا بہتر سمجھا تھا سالار ایم آرائی کروا رہا تھا اور پچھلے چند دنوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصیق کر رہے تھے جو فرقان کا ہوئے تھے اسے برین ٹیومر تھا لیکن اس کی نویت کیا تھی یہ کسی سٹیج پر تھا اس کی ہولنا کی کیا تھی یہ جاننے کے لیے بھی مزید بہت سے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کی رائے ضروری تھی سالار ابتدائی شوق کی کیفیت سے نکل چکا تھا مگر اس کی زندگی ایک دم جموت کا شکار ہو گئی تھی وہ بھاگ دور جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روز و شب گزر رہے تھے وہ عجیب انداز میں رکی تھی برین ٹیومر محلک تھا اس کی تصدیق ہو چکی تھی لیکن وہ کتنا جان لے وہ تھا اور صحت یابی کہ چانسز کیا تھے علاج کیا تھا کہاں سے ہو سکتا تھا کتنی مدت اس کے لیے درکار تھی اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے اور ان سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کی فیملی پر اس کی بیماری کے انکشاف کا کیا اثر ہونے والا تھا وہ بتائے یا نہ بتائے وہ چھپائے تو کس طرح اور وہ پہلا موقع تھا جب سالہ آر سکندر نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے بیالیس سالوں کے بارے میں سوچا تھا گزر جانے والے بیالیس سالوں کے بارے میں اور باقی کی رہ جانے والی مدت کے بارے میں جو ایک دم یہ دہائیوں سے سیمٹ کر سالوں مہینوں ہفتوں یا دنوں میں سے کسی کا روب دھارنے والی تھی محلت کا وہ اصول جو قرآن پاک کی بنیاد تھا وہ سالہ آر سکندر کی سمجھ میں آیا تھا لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پر لاغو ہونے جا رہا تھا اپنی زندگی کے خاتمے کا سوچنا روز قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا میڈیکل سائنس اب بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز کا علاج ممکن ہو چکا ہے ٹیسٹ میڈیسنس آ رہی ہیں کوئی بھی بیماری اب ناکابل علاج تو رہی ہی نہیں اس کے ٹیومر کے میلگنٹ ہونے کی تصدیق اسی دن ہوئی تھی اور اس کی تصدیق ہو جانے پر فرکان اس سے کم اپسٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے گمسم بیٹھے سالار کو تسلی دینا شروع کی تھی اپنے جملوں کی بیرپتی کے باوجود تم ابھی صرف یہ سوچو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سالار نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا اور پھر کہا تم ڈاکٹر ہو کر مجھ سے یہ بات کر رہے ہو فرکان بول نہیں پایا وہ دونوں بہت دیر تک وہاں چپ بیٹھے رہے تھے تم فوری طور پر امریکہ چلے جاؤ بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہاں بہترین ڈاکٹرز اور اسپتال ہیں ہو سکتا ہے وہاں اس کا علاج ہو جائے یا ہو سکتا ہے کوئی اور حل ہو وہ اب ڈاکٹر بن کر نہیں اس کا ایک عزیز دوست بن کر بات کر رہا تھا امامہ سے کیا کہوں اس نے فرکان سے عجیب سوال کیا ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو دیکھو وہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فرکان نے اس سے کہا تھا یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فرکان اس کے سوال کو نظرانداز کر گیا تھا وہ اسے وہ سب بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جو وہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹرز سے سالار کی ریپورٹ پر مشاورت کے بات سن چکا تھا پاکستان میں برین ٹیومر کا علاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانس نہیں ہے جتنا امریکہ میں ہے اس لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے نصیق زیادہ اہمیت نہیں رکھتی وہ نظرے چورائے کہتا گیا تھا سالار صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا اسے فرکان کی بیبسی پر اپنے سے زیادہ ترس آیا وہ اس سے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں آپ احیات کے اور اپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں با بائی